اسلامی لٹریچر میں ہمیں بار بار یہ کلیم ملتا ہے کہ حضرت محمد کے آخری نبی ہونے کی قواہی تمام پرانی کتابوں میں موجود ہے پھر لوگوں نے ان کتابوں میں تبدیلی کر کے ان گواہیوں کو ختم کر دیا لیکن یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگی کہ چند مسلم سکولرز کے مطابق زبور یعنی سامز آف ٹیوڈ میں حضرت محمد کی ایک لونڈی ماریا ایک کبتیا کے بارے میں بھی پیشنگوئی پائی جاتی ہے ماریا ایک کبتیا کوئی عام لونڈی نہیں تھی بلکہ ایک ایسی خاتون تھی جس سے حضرت محمد کی بیویاں حسد کیا کرتی تھی بلکہ حضرت محمد کی دو سب سے باعثر بیویوں نے مل کے اس کے خلاف اعلانیں جنگ کرنے کی کوشش کی لیکن فتح آخرکار ماریا کی ہوئی تھی ماریا ایک کبتیا کون تھی یہ حضور کے پاس کیسے پہنچی زبور میں ان کا ذکر کیسے کیا گیا نبی کی بیویوں نے ان پر کیا الزامات لگائے اور کیسے ایک شخص ان الزامات کی وجہ سے اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے والا تھا ان سب سوالوں کے جواب بہت دلچسپ ہیں جو میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کبکات ابن سعید میں لکھا ہے حضرت محمد نے عرب کے آس پاس کے حکمرانوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے خط لکھے تھے ان میں سے ایک خط مصر کے حکمران مکوکس کو بھی لکھا گیا تھا مکوکس نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن حضرت محمد کو جو گفٹس پھیجے ان میں دو شاہی نصب رکھنے والی مسیح بہنیں ماریا بنت شمون اور سیرین یا شیرین بھی شامل تھی خصوصاً ماریا کبتیا وائٹ سکنڈ اور کرلڈ ہیر والی بہت خوبصورت عورت تھی جو کہ حضرت محمد کو بہت پسند آئی اور انہوں نے ماریا کو اپنی لونڈی کے طور پر رکھ لیا دوسری بہن سیرین کو حسان بن ثابت کو گفٹ کر دیا گیا صیرت حلبیا کے مطابق مکوکس نے چار لڑکیاں اور ایک گلام بھیجا غلام کا نام مابور تھا اور وہ ماریا کبتیا کا چچازاد بھائی تھا اس غلام کی کہانی میں کچھ دیر بعد آپ کو بتاتا ہوں قرآن نے لونڈی کے لیے ملک یمین کی ٹرم استعمال کی ہے قاضی سلمان سلمان نے اپنی کتاب رحمت العالمین میں لکھا ہے کہ ماریا کے بارے میں زبور میں اشارہ دیا گیا تھا زبور نمبر پینتالیس میں لکھا گیا ہے تیری معزز خواتین میں شہزادیاں ہیں ملکہ تیرے دہنے ہاتھ افیر کے سونے سے اراستہ کھڑی ہے قاضی صاحب کہتے ہیں دہنے ہاتھ کے الفاظ پر غور کرنا چاہیے ملک یمین کا ترجمہ یہی ہے سب ہسٹورینز ماریا خاتون کو ملک یمین ہی لکھتے ہیں قاضی صاحب کے مطابق اس پریڈکشن میں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ وہ شہزادی ہوں گی اور ان کا آنا ملک یمین کی حیثیت میں ہوگا چاندے کتابوں میں ماریا ایک کبتیا کی حضرت محمد سے شادی کا ذکر ملتا ہے لیکن ان میں بیان کی گئے روایات موقوف ہیں اکثر مستند اسلامی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت محمد نے بغیر نکاح کے حضرت ماریا سے نہ صرف مباشرت یعنی انٹرکورس کیا بلکہ نکاح کے بغیر ہی ماریا ایک کبتیا سے ایک بیٹا ابراہیم بھی پیدا ہوا جس کا قصہ بھی میں آپ کو کچھ دیر میں بتاتا ہوں کچھ مسلم سکوالرز اس بات سے شرمندگی محسوس کرتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ یہ بات ام مورل ہے اس لیے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ماریا ایک کبتیا نے اسلام قبول کر لیا تھا اور حضرت محمد نے ان سے شادی کر لی تھی حالانکہ تمام کتابوں میں ماریا کا ذکر نبی کی بیویوں کے ساتھ نہیں بلکہ نبی کی لونڈیوں کے ساتھ آئے المستدرک حاکم کی حدیث نمبر 6832 میں حضرت محمد کی چار مشہور لونڈیوں کا ذکر موجود ہے جن میں ماریا بھی شامل ہے نسائی کی حدیث نمبر 3969 میں حضرت محمد کے ایک لونڈی سے انٹرکورس کی تفصیلات دی گئی ہیں اور وہ لونڈی ماریا ایک کبتیا ہی ہیں المستدرک حاکم کی حدیث نمبر 2191 میں صاف صاف لکھا ہے کہ حضرت محمد کے بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے تو رسول اللہ نے ماریا ایک کبتیا کے بارے میں کہا کہ اس بچے نے اس کو آزاد کہا دیا یعنی بچے کی پیدائش تک وہ ایک لونڈی ہی تھی اسی کتاب کی حدیث نمبر 6818 میں ابن شہاب زہری کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے ماریا ایک کبتیا کو کنیز کے طور پر رکھا تھا اور ان کے ہاں حضرت ابراہیم کی بلادت ہوئی ابو اللہ مودودی تفہیم قرآن میں لکھتے ہیں حضرت ماریا سے بر بنائے ملک یمین تمتا فرمایا یعنی لونڈی کے طور پر انٹرکوس کیا گیا تھا ان کے بارے میں یہ ثابت نہیں کہ آپ نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا ہو اور یہی وجہ تھی کہ حضرت محمد کی دو موسٹ انفلوینشل بیویاں یعنی حضرت آئیشہ بنت ابو بکر اور حفظہ بنت عمر خطاب نے ماریا کبتیا اور حضرت محمد کے خلاف سازش شروع کر دی تھی جس پہ سورہ تحریم کی پہلی آیتیں نازل ہوئی تھیں سورہ تحریم کا آغاز بہت ڈرامیٹک ہے پہلی آیت یہ ہے اے پیغمبر جو چیز خدا نے تمہارے لیے حلال کی ہے تم اسے حرام کیوں کرتے ہو کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو اب اگر آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کیا حلال چیز تھی جو نبی نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے خود پہ حرام قرار دے دی تھی تو تفاصیر کے اندر دو ڈیفرنٹ واقعات کا ذکر ہے ایک واقعہ تو یہ ہے کہ حضرت محمد زینب بنت جہش کے گھار کچھ دیر تک رک کے شہد پیا کرتے تھے اس پہ آئیشہ اور حفظہ نے مل کے پلان بنایا اور ایک دن حضرت محمد جب شہد پینے کے بعد واپس آئے تو حفظہ اور آئیشہ نے باری باری کہا کہ آپ کے موں سے گوند یعنی ریزن کی بو آتی ہے جس پہ حضرت محمد نے قسم کھا لی کہ وہ آج کے بعد شہد نہیں پینے گے لیکن یہ سٹوری بہت ہی ویک ہے موں سے گوند کی سمیل آنے سے یہ قسم کھا لینا کہ آج کے بعد مجھ پہ شہد حرام ہے بہت بچکانہ محسوس ہوتا ہے سیرت حلبیہ شرح البخاری تفسیر ابن کسیر اور تقریباً ایک ترجن سے زیادہ احادیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ حلال چیز شاید نہیں بلکہ ماریا کبتیاں تھی جن کو حضرت محمد نے حفظہ اور آئیشہ کے غصے سے بچنے کے لیے خود پہ حرام قرار دے دیا تھا سیرت حلبیہ میں اس واقعے کی ڈیٹیلز میں لکھا ہے کہ حضرت محمد باری باری اپنی مختلف پیویوں کے حجروں میں جایا کرتے تھے ایک دن آئیشہ کی باری تھی لیکن حضرت محمد ابھی حفظہ کے حجرے میں ہی تھے اتنے میں حفظہ نے اپنے والد سے ملنے کے لیے جانے کی اجازت مانگی اور اجازت ملنے پہ چلی گئی حضرت محمد نے خالی حجرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ماریا کبتیاں کو بلا لیا اور حفظہ کے بستر پہ ماریا کے ساتھ ہم بستری یعنی انٹرکوز کر لیا لیکن اسی دوران حفظہ واپس پہنچ گئی اور ماریا کو اپنے بستر پر دیکھ کر ان کا غصے میں آنا نیچرل بات تھی حفظہ کا غصہ دیکھ کے حضرت محمد گھبرا گئے اور جلدی سے کہا دیا کہ بس چھپ کرو آج کے بعد ماریا مجھ پہ حرام ہے اور یہ بات میں تمہیں بتا رہا ہوں تم آگے کسی کو مت بتانا کہ ابو بکر کے بعد تمہارا باپ عمر خلیفہ بنے گا اس طرح حضرت محمد نے آہستہ آہستہ حفظہ کا غصہ ٹھنڈا کیا اور پھر ان سے حلف لیا کہ وہ یہ باتیں کسی کو نہیں بتائیں گی لیکن حفظہ نے یہ بات عائشہ کو بتا دی جب حضرت محمد کو اس بات کا پتا چلا تو انہوں نے وعدہ خلافی کرنے پہ حفظہ کو ایک طلاق دے دی اس کے بارے میں سورہ تحریم کی آیت نمبر تین میں اشارہ ہے اور جب نبی نے اپنی ایک بیوی کو ایک راز کی بات کہی پھر اس نے اس بات کی دوسری کو خبر دے دی اور اللہ نے اس بات کو نبی پر ظاہر کر دیا اس کے بعد اسی سورہ کی آیت نمبر چار اور پانچ میں حفظہ اور عائشہ کے لیے شدید وارننگ اور طلاق کی دھمکیاں دی گئیں جن سے گور آکے حضرت عمر حضرت محمد کے پاس پہنچے اور بڑی مشکل سے یہ معاملہ سیٹل کروایا انہی آیات کی روشنی میں ماریا کبتیا جن کو حضرت محمد نے خود پہ حرام قرار دے دیا تھا وہ ان کے لیے دوبارہ حلال بھی ہو گئیں اور حضرت حفظہ اور حضرت عائشہ کو بہت امبارسمنٹ اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اب قیامت تک آنے والے مسلمان ان آیات کو پڑ پڑ کے حفظہ اور عائشہ کی نا سمجھی پہ افسوس کریں گے اور انہوں نے ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے حضرت محمد کی نرازگی مولی یہ باتیں کریں گے ان آیات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ماریا کبتیا کا حضرت محمد سے نکاہ نہیں ہوا تھا ورنہ حضرت محمد خود پر حرام کرنے کے بجائے طلاق دینے کے الفاظ استعمال کرتے ماریا کبتیا سے حضرت محمد کی سب سے آخری اولاد حضرت ابراہیم کی پدائش ظلحج آٹھ ہجری میں ہوئی یہ حضرت محمد کے لیے بہت بڑی خوشکبری تھی لیکن اس پر لوگوں نے کچھ عجیب عجیب باتیں بنانے شروع کر دی یہ کیسی باتیں تھی آئیں حضرت آئیشہ کی زبانی سنتے ہیں مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 6821 میں لکھا ہے عمل مومنین حضرت آئیشہ فرماتی ہیں ماریا رسول اللہ کو تحفہ کے طور پر دی گئی تھی ان کے ہمراہ ان کا چچازاد بھائی بھی تھا حضرت آئیشہ فرماتی ہیں کہ ان کے چچازاد بھائی نے ان کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر لیے جس کی وجہ سے وہ پریگنٹ ہو گئی نبی اکرم نے اس کو اس کے چچازاد سے علیدہ کر دیا حضرت آئیشہ فرماتی ہیں عزام تراشی اور تانے دینے والوں نے کہا اس کو اولاد چاہیے تھی تو اس نے کسی دوسرے کے بچے پر اپنا کلیم کر دیا ابراہیم بکری کا دودھ پیتے تھے جس کی وجہ سے ان کی صحت اچھی ہوگی آئیشہ کہتی ہے ایک دن حضرت محمد نے مجھ سے پوچھا کہ کیا اس کی شکل مجھ سے ملتی ہے جس پر میں نے حسد میں کہہ دیا کہ اس کی شکل آپ سے بالکل نہیں ملتی آپ فرماتی ہیں لوگ جو باتیں بنا رہے تھے رسول اللہ تک وہ باتیں بھی پہنچ گئیں اس الزام پر حضرت محمد کو اس قدر یقین ہو گیا تھا کہ انہوں نے ماریا کبتیا کو بھی کوڑے مارنے کا فیصلہ کر لیا تھا مشکات کی حدیث نمبر 3564 میں حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ کی ایک لونڈی نے زنا کیا تو آپ نے حکم فرمایا کہ میں اسے کوڑے ماروں لیکن اس نے کچھ دن پہلے بچے کو جنم دیا تھا مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے اسے کوڑے مارے تو یہ مر جائے گی ابو دعوت کی روایت میں ہے کہ حضرت محمد نے کہا اسے چھوڑ دو پہلے اس کا خون بند ہو جائے پھر اسے کوڑے مارنا یہی حدیث کچھ تبدیلی کے ساتھ صحیح مسلم 1705 ترمزی 1441 اور سنن نبی دعوت 4473 میں بھی موجود ہے مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 6821 میں ہی حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ اس کے بعد حضور نے حضرت علی سے فرمایا یہ تلوار پکڑو اور ماریا کا چچازاد تمہیں جہاں بھی ملے اس کو قتل کر دو عمل مومنین کہتی ہیں کہ حضرت علی چال پڑے اس کو ایک باغ میں دیکھا وہ خجور کے درخت پہ چاڑ کے خجوریں اتار رہا تھا جب اس نے حضرت علی کو دیکھا اور ان کے پاس تلوار بھی دیکھی تو اس پہ لرزہ تاری ہو گیا اور اس کی دھوتی کھل کر نیچے گر گئی جب علی نے اس کو دیکھا تو اس کے پاس مردوں والی کوئی چیز ہے ہی نہیں تھی یعنی اس کا پینس کٹا ہوا تھا یہی واقعہ تبقات ابن سعاد میں انس بن مالک سے بھی روایت ہوا ہے اور ایک اور جگہ محمد بن عمر نے حضرت علی سے یہی واقعہ روایت کیا ہے تفسیر ابن کثیر اور دیگر مستند کتابوں کے ساتھ ساتھ صحیح مسلم کی حدیث نمبر دوہزار ساتھ سو اکتر میں بھی یہی واقعہ لکھا ہوا ہے لیکن اس واقعے سے بہت سے سیریس قویسٹنز پیدا ہو جاتے ہیں کیا اس غلام کو قتل کرنے کا حکم دیتے وقت اللہ اور جبرائیل نے حضرت محمد کو بتانا ضروری نہیں سمجھا کہ ماریا اور ان کے چچازاد بھائی بے قصور ہیں کیا حضرت محمد نے صرف ریومرز یا فاؤں کی بنیاد پر اپنی لونڈی کو کوڑے مارنے اور ایک انسان کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا یا ان کے پاس کوئی اور سالیڈ ایویڈنس موجود تھا نہ کوئی عدالت لگی نہ چار گوائیاں پیش ہوئیں نہ ملزم کو صفائی دینے کا موقع دیا گیا اور ڈیریکٹ فیصلہ سنا دیا گیا کیا یہ حکم انصاف کے تقاضوں پر پورا اترتا ہے اسلام کے مطابق اگر کسی پہ زنا یا ڈیلٹری کا الزام لگایا جائے اور وہ الزام غلط ثابت ہو جائے تو الزام لگانے والے کو کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے ماریا کے کیس میں یہ سزا کیوں نہیں سنائی گئی ان سب سوالوں پر غور ضرور کیجے گا ویسے تو اس واقعے کے بعد ایک بار جبرائیل فرشتے نے حضرت محمد کو ابو ابراہیم کیا کہ بلایا تھا لیکن مخالفین کا کہنا ہے کہ اس واقعے کے بعد حضرت محمد کے دل میں سے ماریا کے خلاف شک مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکا تھا یہی وجہ ہے کہ ابراہیم کی پرورش کسی اچھے گھرانے میں کرنے کے بجائے ابراہیم کو دائی ام بردہ کے حوالے کیا گیا جو کہ ایک لہار کی بیوی تھی تبقات ابن سعد میں روایت ہے کہ ان کے چھوٹے سے گھر میں ہر وقت بھٹی کا دھوان رہتا تھا حضرت محمد جب بچے کو دیکھنے لوہار کے گھر جاتے تھے تو صحابہ پہلے وہاں جا کے بھٹی بند کرواتے تھے تاکہ حضرت محمد کا دھوئے کی وجہ سے دم نہ کھٹے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2316 مسند احمد کی 1210 اور مشکات کی حدیث نمبر 5831 سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے اور شاید اسی بھٹی کے دھوئے میں موجود کارمن منوکسائیڈ اور دوسری گیسز کی وجہ سے حضرت ابراہیم 17 یا 18 ماں کی عمر میں انتقال فرما گئے امید ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت سی نئی باتیں بتا چلی ہوں گی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ پیٹریون پر بھی اس چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں